السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ہاشیم محمود پی جن آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کومنٹ میں ایک بیور نے سوال کیا تھا کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ یہ کبوتر کراس میں ہے یا یہ کبوتر پیوٹی کے اندر ہے تو مجھے کافی اچھا ان کا کوششن لگا میں نے کہا آپ کے ساتھ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کے شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ جو اپنی تھوٹس ہیں وہ شیئر کرتا ہوں میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ پیور میری اپنی تھوٹس ہیں ان سے آپ کا ایگری کرنا جو ہے ضروری نہیں ہے اگر کسی کو کوئی اکس میں سے اختلاف ہو میری بات کے ساتھ تو وہ جو ہے کومنٹ میں جو ہے مجھے بتا سکتا ہے کہ ہاشیم بھئی آپ کے یہ جو بات ہے اس کے ساتھ جو ہے میں اختلاف کرتا ہوں اختلاف رائے رکھنا سب کا حق ہے اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے جو ہے ریڈ کلر کا بٹن ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے تو سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہوگا اس کے اوپر بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو مل سکے تاکہ میری کوئی نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ دوستوں سے جو ہے مس نہ ہو تو شروع کرتے ہیں کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ یہ کبوتر جو ہے کروس کے اندر ہے یا یہ کبوتر جو ہے پیوٹی کے اندر ہے تو یہ ایک بہتی جو ہے لنٹھی قسم کی بیعث ہے اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے آپ کبوتر دیکھیں کہ یہ کروس کے اندر ہے یا یہ پیوٹی کے اندر ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو جو بہت ضروری چیزہ علم ہونا چاہیے کہ جو پیور نسل ہے اس کی کیا نشانیاں ہیں پیور جو کبوتر ہے جو فلان نسل کا پیور ہے اس کے پر کس طرح کے ہوں گے اس کے پروں کے اندر سلائیاں کون سی ہوں گی دھوم میں اس کی لنگوٹ کیسی ہوگی اس کی آنکھ کے جو ذرات ہیں وہ کیسے ہوں گے زمین کیسی ہوگی سیکنڈ رنگ کیسا ہوگا اس کبوتر کا جو ہے بوڈی سٹکچر کھڑا ہونا کس طرح کا ہوگا اور اس کبوتر کی جو چونچ کا کلر کیا ہوگا پنجو کا کلر کیا ہوگا جو نسل کا ایک کلر ہے وہ کس طرح کا ہوگا تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی تو پھر جو ہے آپ یہ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کبوتر پیور ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا چل جائے کہ کبوتر پیورٹی میں ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو نسلوں کا اب بات کر لیتے ہیں ہم نسلوں کی تو پھر آپ دوست کہیں گے کہ حاشم بھئی آپ جو ہے نسلوں کے اوپر ویڈیو بنا کے جو ہے شیئر کریں اپنا نالج جو ہے کہ فلان نسل کس طرح کی ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ پھر کمپلکٹ باہ جاتا ہے کیونکہ اگر میں جو ہوں یہ شیئر کر دوں کہ میرے مطابق جو ہے اب مطلب کہ مشہور زمانہ میں چلو کبوتروں کی بات کرتا ہوں میں بات کر لیتا ہوں جو ٹیڈی کبوتروں کی ٹیڈی کبوتر جو ہے وہ اس طرح کے ہیں اب جب میں ٹیڈیوں کی بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں جو ہیں بہت سائی چیزیں آتی ہیں اب میں کون سے ٹیڈیوں کی بات کروں اب ٹیڈی کبوتروں کے اندر ہی اتنی زیادہ ورائٹی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ٹیڈی کبوتروں میں بہت زیادہ ورائٹی ہے اچھا میں بات کرتا ہوں ٹیڈی کبوتروں کی تو ٹیڈی کبوتروں میں اب ہم کون سے ٹیڈی لیں اب کس کو کہیں کہ ہم یہ فلاں کا ٹیڈی پہ ہو رہا ہے مطلب کہ اب چودری صاحب کے جو ہیں وہ اپنے ٹیڈی ہیں میاں صاحب کے جو ہیں میاں نظیر صاحب کے اللہ ان کی اگری کے رحمت کرے ان کا جنت اور فروس میں عالی مقام دے ان کی اپنے برہ میں ٹیڈی ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے بعد سیٹھ والے ٹیڈی بھی بیچ میں آگے اس کے بعد پھر حاجی اسگر صاحب والے بھی ٹیڈی آگے مہروں والے ٹیڈی جو ہیں اب اس کے بعد جو ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا تو اب فروس سید خان صاحب کے جو ہیں بغلہ ٹیڈی بریو جو بہت مشہور ہوئی ہے وہ آ جاتے ہیں پھر وہاں سے ہم تھوڑا سا آگے کو چلتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ حبیب مغل بھائی کے جو ہیں استاد حبیب مغل صاحب کے گرین نیک ٹیڈی بھی ہیں اور کسی کی چھت پہ جاتی ہیں وہ تو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ جی سیدہ استاد شیدہ صاحب کی چھت سے ہمارے پاس آئے ہیں یا ان کے گھر سے آئے ہیں ہمارے پاس یہ استاد شیدے کے ٹیڈی ہیں اور کئی جگہ پہ جو ہیں وائٹ کلر کے جو کلسیرے کلدنبے کبوتر ان کو کہا جاتا ہے ٹیڈیوں کو ان کو ٹیڈی نام ہی نہیں دیا جاتا گاؤں وغیرہ میں وہاں پہ تو سیدھا کلسیرہ کلدنبہ کبوتر کہتے ہیں کسی کے ٹیڈی جو ہیں وہ چھاپدار ہیں کسی کے جو ہیں جونسرے ٹائپ ٹیڈی ہیں کسی کے ٹیڈی ہیں کسی کے سیاہ کالی گھٹوں والے ہیں کسی نے اب وائٹ نوک کے اندر بنا دی ہیں کسی نے جو ہے اس کی کالی نوک کے اندر بنائے ہوئے ہیں کسی نے مومی نوک کے اندر بنا دی ہیں کسی نے ان کی جو ہے بلکل ہی وائٹ آنکھ کر دی ہے دودھ کی طرح شفاف اور کسی نے جو ہے ان کی آنکھ کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا فرق یہ رکھا ہے جس میں چودی صاف کے آخر میں لال ذرات جو ہیں وہ آتے ہیں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم ایک ٹیڈی کبوتر جو ہے جو ٹیڈی کبوتر ہے اس کے اوپر ہی ہم اختفاء نہیں کر پا رہے کہ ٹیڈی پیور کون سا ہے اب ہم کس کے گھر کا ٹیڈی جوز کو پیور کہیں تو اس میں میں آپ کو یہ کیسے بتا دوں کہ یہ بھئی یہ فلان کبوتر میں فلان کبوتر کا پا رہا ہے یہ ایک بہت واسٹ علم ہے مطلب کہ میں آپ کو جساں کے ٹیڈی کے مثال دیا اگر اس طرح گولڈن کبوتر آپ کو سوری کبوتر لیں گے تو ان میں بھی اس طرح ہی ہیں سیم اسی طرح سے ان میں چھٹے والے علیدہ ہیں کمگر علیدہ ہیں علماری والے علیدہ ہیں گولڈن کبوتر جو بزاتے خود آپ ان کو کہتے ہیں وہ علیدہ ہیں اب آپ ان میں سے بتائیں آپ کو کیسے پہنچان ہوگی تو اس کے لیے یہ وقت کے ساتھ ساتھ جلدی سے علم کوئی بھی نہیں آئے گا آپ کو آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے جو اپنا وقت جو ہے وہ دینا پڑے گا اور وقت دینا اس طرح پڑے گا کہ آپ کو جو ہے نسلوں کے اوپر جو ہے آپ کو خود بہ خود تحقیق کرنی پڑے گی اگر میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں تو ظاہری بات ہے میری ویڈیو آپ پاکستان میں بھی دیکھی جاتی ہے انڈیا میں بھی دیکھی جاتی ہے اور یو اے ای اور باہر کے ممالک میں بھی جو ہمارے گیورز ہیں وہ دیکھتی ہیں اب لہور میں جو میں بات کرتا ہوں ہوں موتیوں علے کبوتر کی ہم یہاں پہ ان کو موتیوں علے کہتے ہیں اب اس میں بھی کنفلکٹ ہے سبز موتیوں علے علیدہ ہیں اور جو لال موتیوں علے علیدہ ہیں جن کو اناسی والے بھی کہتے ہیں اب انڈیا میں جو ہے وہ ان کو موتیوں علے کبوتر نہیں کہتے وہ ان کو جو ہے باجرے کبوتر کہتے ہیں یا باجرے کہتے ہیں یا دوبندی کبوتر کہتے ہیں اب دیکھیں ہر جگہ بھی ایک علیدہ ہی نام چل رہے ہیں اب میں جو ہوں کس طرح آپ کو جو ہے یہ بتاؤں کہ یہ فلان کبوتر پیور ہے تو جو پیوٹی کے اندر جو ہے نا یہ بڑا مطلب کہ ایک کنفلکٹ والی بات ہو جائے گی اگر میں جو پیوٹی کے اوپر ڈسکس کرنا شروع کر دوں آپ میں سے کئی دوست جو ہیں وہ اسرار کرتے ہیں کہ حاشم بھئی آپ جو نسلوں کے اوپر بحث کریں کئی فلان نسل کا کبوتر اس طرح ہوتا ہے تو میرا ان صدق سے یہی ہے کہ میں جو ہوں یہ ایک بہت متنازع قسم کا ٹوپی گیا کہ دوست ہے نا واقعی انہوں نے نہیں چھوڑنا انہوں نے میرے اوپر اتنے تنقید کر دے نہیں اتنی بحث مباحثہ کر دے نہ کہ جو ہے بندہ جو کہتا ہے کہ میں کون سے چکر میں پڑ گئی ہوں کیونکہ بہت زیادہ تنقید ہو جائے گی کہ حاشم بھئی آپ نے یہ جو بات کیا یہ اس طرح نہیں ہے یہ جو جس نسل کے آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں یہ تو فلان قسم کی نسل ہے اس میں تو یہ یہ چیزیں ہیں تو اس کے لئے آپ کو جو میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کبوتر پیورٹی میں ہے یا نہیں ہے وہ میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو جو پیور کبوتر کی نسل ہے اس کا رنگ کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو اگر کبوتر کا رنگ کا علم ہوگا تو تب ہی آپ دیکھ پائیں گے کہ پیورٹی میں ہے یا نہیں ہے دوسری چیز آپ کو کبوتر کی آنکھ کا علم ہونا چاہیے کہ فلان کے نسل کی جو آنکھ ہے وہ اس کلر میں آتی ہے آپ کو اگر آنکھ کا علم ہوگا تو تب بھی آپ جو ہے دیکھ لیں گے کہ یہ کبوتر پیور ہے یا نہیں ہے اس کے بعد جو ہے اگر پنجوں کا کلر ایک پنجے کا کلر اور ہے ناخون کا دوسرا ناخون اور ہے تیسرا تیرے اگر ناخنوں میں مکسنگ ہے ایک سپید ہے ایک کال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کبوتر جو ہے یہ دوگلا کبوتر ہے اس کے اندر کراس موجود ہے اسی طرح سے چونچ کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ کراس میں ہے کہ نہیں ہے آپ جو ہے نسلوں کے اوپر جانے کی وجہ آپ اس چیز کے اوپر جائیں آپ کی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ہمارا یہ جو کبوتر ہے یہ اس میں کوالٹیز پوری ہیں اس کے اندر جو پوائنٹ میں نے بتائے ہیں یا جو خود آپ دیکھتے ہیں وہ پوائنٹ پورے ہیں اس کا پر کندہ آنکھ یہ وہ سارا سٹکچر بوڑی اس کا ویٹ وغیرہ دیکھ کے اس کے ملائمیت آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا وہ سب پورا ہے اگر وہ سب پورا ہے تو پھر آپ کو جو ہے ان چیزوں کے اندر پندے نہیں چاہیے کہ بھئی یہ کبوتر فلان ہے یہ ڈمکان ہے یہ نسل رکھنی ہے یہ رکھنی ہے آپ اس چیز سے باہر نکلیں آپ اپنی نسل خود تیار کر لیں تو میرا تو آپ سب کو یہی مشروع ہے کہ آپ جو ہے اس طریقے کے ساتھ لے کے چلیں اپنے کبوتروں کو اور اپنی تھوڑس کو جو ہے اس طرح آپ کمپائل کریں کیونکہ میرا تو جو ہے اب پیوٹی کے اوپر میں ایسے بات کروں کہ کس طرح میں آپ کو یہ سمجھایا رہا ہوں کہ پیوٹی جو ہے نا کبوتر کی وہ بہت ہی جو ہے اب کنفلکٹ والا معاملہ پھر بن جاتا ہے تو میری یہی تھوڑس ہی میں نے کہا چلو مجھے اچھا لگا یہ قویسٹن میں نے کہا آپ کے ساتھ جو ہے میں اپنی کوئی تھوڑس جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے ہمارے جو نیو آنے والے شکین ہیں جو اس شوک کے اندر نئے آنے والے ہیں ان کی تھوڑی سی ہیلپ ہو سکے کہ وہ اس چکر میں نہ پڑھیں کہ یہ فلان اصل پیور ہے تو ہم نے یہی رکھنی ہے یہ کراس کا سارے کبوتر اڑتے ہیں سب کبوتر اچھے ہوتے ہیں سب کبوتر اڑتے ہیں کوئی ایسا ایسا مسئلہ نہیں ہے ہر نسل کا کبوتر اڑتا ہے ہر رنگ کا کبوتر اڑتا ہے آپ کو اس چکر میں پڑھنے ہی نہیں چاہیئے میں کہا چلو آپ کو میں ساتھ سا یہ تھوڑ سا بچوں کا بھی شوک کروا دے تو یہ کافی سارا نکلیں اس لیٹا بچہ دیکھیں آپ کو میں کسی دن جو اپنے ون بے ون کر کے جو میں میں نسلیں ہی آیا میں ان کا بھی ون بے ون کر کے شوک بھی کرواؤں گا کہ میں نسلیں جہاں کس طرح سے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ اچھا اور میں جو جوڑا لگانے کی ویڈیو بتایا آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس میں آپ دیکھیں گے تو جو میں نے دونوں پیر لگایا میں وہ پیوٹی کے اندر تو آپ کہہ لیں گے کہ دونوں کبوتر ہی نہیں ہے نہ نرمادی پیوٹی میں ہے ہی نہیں ہے وہ بھی کراستوں کے اندر بنے ہوئے ہیں پر ان کے آگے سے جو بچے ہیں وہ دیکھ لیں ان کا نزلٹ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے وہ میرے پاس کام کر رہے ہیں اور جن چھتہ پہ میں نے بھیجی ہیں اندر بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں کیونکہ اب میں آپ کے ساتھ ایک اور بات بھی جاتے جاتے ہیں میں ذہن میں آگی میں شیئر کرتا ہوں جو بھی کبوتر بنے ہیں جو بھی کبوتر بنے ہیں بڑی غور طلب بات ہے کیا وہ کبوتر پیچھے سے اس طرح ہی آئے تھے آپ کے ساتھ میرا یہ کوشن ہے کیا وہ کبوتر پیچھے سے اس طرح ہی آئے تھے کبوتر ہمیشہ دو اچھی نسل کے کبوتر ملے ہیں تو ایک تیسری نسل ماردہ وجود میں آئی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی نسل کے کبوتر آپ ملے ہو اچھے کبوتر اکٹھے کریں اچھے کبوتر جب آپ کے پاس ہوں گے تو ان دو کو جب آپ چوڑوں میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو میں نے بتایا ہے وہ دیکھ کے آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے بچے کام کریں گے اور ریزیلٹ دیں گے آپ کو یہ میں پاس ماشاءاللہ اسلام سے دیکھنے آپ کے سامنے یہ کتنی اچھی بریڈنگ ہوئی ہوئی ہے تو یہ جو ہے انشاءاللہ میں ابھی ابھی طرح کیونکہ تھوڑی سی مسروفیت ایسی ہے تو میں ان کو ٹریننگ کی ویڈیو بھی بناوں گا میں اچھات پر سارے چھوڑوں گا اور آپ کو پھر ٹریننگ کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ کافی اچھے طریقے سے میں وہ بھی لے کر چلوں گا تو یہ میں کچھ باتیں اب یہ دیکھیں یہ سامنے مادی بیٹھی ہے یہ شارکی ہے اب لوگوں کے بس ڈیفرنس شارکیں ہیں اس طرح میں پر نیچے مادی وہ اس طرح وہ بیٹھی ہوئی ہے اگر وہ آپ کو نظر آئی ہے وائٹ کلر کی یہ بھی شارکی ہے اب یہ دیکھیں شارکوں میں بھی ڈیفرنس ہے اور ایک اور جو بات ایک اور میں بازین میں آگی وہ یہ کہ اب چودری صاحب نے جو ٹیڈی بنائے ہیں ان کے سارے ٹیڈی بھی ایک رنگ کے نہیں ہیں انہوں نے ہر ٹیڈی کو دس نمبر ہے آٹھ نمبر ہے باسی نمبر ہے بتر نمبر ہے اسی نمبر ہے اس طرح انہوں نے بھی نمبر دی ہیں ٹیڈی کبوتروں کو اب جب انہوں نے سب ٹیڈیوں کو نمبر دے دی ہیں وہ ڈیفرنٹ کلر نکلے ہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلان کبوتر پیور ہے پیوٹی کا چکر میں آپ بالکل نہ پڑیں پیوٹی کا چکر سے آپ نکلیں اور آپ اچھے کبوتر حاصل کرنے کی کوشش کریں اچھے کبوتر اگر آپ حاصل کریں گے تو آپ کو اچھا ریڈ بھی ملے گا یہ ایک پٹھی تھی میں نے کہا چلو آپ کو اس کا شوق کروا دوں یہ دیکھنے کتنی اچھی پڑی ہے جوڑوں کے لیے میں نے روک لیا بڑی اچھی لگی مجھے تو میں نے کہا چلو باقی بچے تو اڑائے جائیں گے اور میں آپ کو کسی جن آپ نے جو ہے ہائی فلائر اور لو فلائر کبوتر کو کراس جو ہے وہ کسنا کا بنتا ہے ان کے بچے کسنا کے نکلتے ہیں وہ بھی دکھاؤں گا اور آپ کو میں جو آپ نے کلسی رکل دنبے پیلی آنک کے اندر جو میں پاس جوڑے پڑا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور لو فلائر کبوتروں کا بھی کسی جنی شوق کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ تو ابھی ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے تو آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ ویڈیو کو بڑے غور کے ساتھ سنو اور جو بھی آپ کی سجیشن ہوگی سجیشن جو بھی آپ کی ہوگی وہ آپ جو ہے نیچے کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے اور آپ جو میری جو حوصلہ افضائی کرتے ہیں کومنٹ کے ذریعے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں آپ نے دوستوں کا شیئر کرتے ہیں اور یہ جو ہے بہت ضروری ہے اس سے جو ہے مجھے بھی حوصلہ ملتا ہے اور پھر میں اور جو ہے اچھے طریقے سے آپ کے لئے ویڈیو بنا کے آپ کو پیش کرتا ہوں تو تھینکیو بھائی میں فور واشنگ دیس ویڈیو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب میر چینل پر مور افرمیٹی ویڈیو